اسلام علیکم ناظرے کرام پاکستان تحریک انصاف نے پانچ اگست کو پورے ملک کے اندر بڑے بڑے جلسے کرنے کا اعلان اور ملک بر میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا یاد رہے کہ پانچ اگست وہ دن ہے جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پانچ اگست کی شام کو پاکستان کا میڈیا پاکستان کے بڑے بڑے پھنے خان سیاستدان یہ کہہ رہے تھے کہ نیازی برداشت نہیں کر سکے گا عمران خان جیل کے اندر چند دن بھی نہیں نکال سکے گا عمران خان ہار مان جائے گا عمران خان مافی مانگے گا عمران خان کمپرومائز کرے گا اور ڈیل کر کے عمران خان اٹک جیل سے باہر آ جائے گا یہ لوگ کہا کرتے تھے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا مجھے بھی تک یاد ہے لوگوں نے کہا جی یہ پتہ نہیں کچھ کھاتا پیتا ہے تو اگر اس کو نہ ملا یہ تو چند دن گزار ہی نہیں سکتا اس کے اوپر تو پہلی رات ہی بہت باری ہوگی اور عمران خان نے اب تقریباً ایک سال ہو گیا پانچ اگس کو تین سو پینسٹھ دن مکمل ہو جائیں گے اور عمران خان نے ان لوگوں کے تمام اندازوں کو زمین بوس کیا ہے عمران خان نے وہ لوگ جن کی بڑی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان کمپرومائز کر لے تاکہ ہماری جو دکانیں چل رہی ہیں وہ دکانیں چلتی رہیں عمران خان نے ان کی دکانیں بھی بند کی ہیں اور مزید ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے نام کے اوپر دکانیں چلا رہے ہیں ان کی دکانیں بھی بند ہونے کے لیے جا رہی ہیں اس حوالے سے ایک بڑی خبر میں آپ کو دوں دو دن قبل عمران خان کا بیان آیا اڈیالا جیل سے کہ ہم نئے الیکشن چاہتے ہیں اب عمران خان صاحب نئے الیکشن کیوں چاہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ تحریک انصاف نے پارٹی لیول کے اوپر یہ بات کہہ دیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہیں اور جن لوگوں کی ریکمنڈیشن پر ٹکٹ دیئے گئے ہیں ایک تو عمران خان پوری لسٹ مانگ رہے ہیں اڈیالا جیل کے اندر ابھی تک طریق انصاف کی اوپر والی قیادت وہ لسٹ عمران خان کو نہیں دے رہی اب عمران خان کیا چاہتے ہیں عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن اس ملک کے اندر ہو اور وہ الیکشن ایسا ہو کہ پوری دنیا اس الیکشن کو مانے اور وہ الیکشن پاکستانیوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو کہ لوگ نکلیں کسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان نہ چھینہ جائے کسی پارٹی کے امیدواروں کو گرفتار نہ کیا جائے کسی تیعید قنوندہ یا تجویز قنوندہ کو نہ اٹھایا جائے پھر پاکستان کے اندر الیکشن ہو اور اس وقت جو لوگ پاکستان دریقہ انصاف کی ٹکٹ کے اوپر سبائی اسیمبلیوں میں یا نیشنل اسیمبلیوں کے اندر ہیں عمران خان تیس سے چالیس فیصد لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے بے شک عمران خان نے ڈیالا کے اندر بیٹھے ہوئے یا عمران خان اٹھک جیل رہ کر آئے ہیں لیکن اندر بیٹھ کے عمران خان کو سب پتا ہے کہ باہر کون کیا کر رہا ہے کون مزے لے رہا ہے کون میرے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے کون مشکلیں برداشت کر رہا ہے کس نے گرفتاریاں بھوکتی ہیں کس نے اپنا مالی نقصان کروایا ہے کون چودہ چودہ مہینے جیلوں کے اندر رہا ہے یہ سب کچھ عمران خان کو پتا ہے اب عمران خان کی پارٹی نے اعلان کیا کہ بھئی پانچ اگست کو جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا ہم اس دن ملک بھر کے اندر بڑے بڑے جلسے کریں گے اور اس دن ہم ایک احتجاجی تحریک پاکستان بھر میں شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں عمران خان اندر بیٹھا ہے اور یہ باہر والوں کا بہت بڑا امتحان ہے دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاجی تحریک شروع بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور پانچ اگست کو جلسے بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے علی امین گنڈاپور جس کے اوپر عمران خان نے سب سے بڑا اعتماد کیا اور اس کو پورا صوبہ دیا علی امین گنڈاپور کے سر کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عمران خان نے ڈالی ہے کہ آپ نے اسلام آباد کے جلسے کو لیڈ کرنا ہے اب علی امین گھنڈا پور اسلامباد کے جلسے کو کس طریقے سے لیڈ کرتے ہیں خیبر پکتون خاص ہے کتنے لوگوں کو اسلامباد لانے میں کامیاب ہوتے ہیں اب یہ علی امین گھنڈا پور کے سر کے اوپر ہے کیونکہ اس وقت ملک میں جو مقبولیت کی لحر ہے وہ صرف عمران خان کا نام ہے عمران خان کی مقبولیت کے برابر دور دور تک کوئی نہیں ہے دور دور تک کوئی نہیں ہے یہ عمران خان کی پارٹی با جانتی ہے امران کھان کے مخالفین بھی جانتے ہیں سب کے سب یہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف کے باہر اسو کا جو لیڈرشپ ہے عام عوام کا اور پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز کا ان سے ہر وقت یہ گلا رہتا ہے کہ ہمارا لیڈر امران کھان اڈیالا جیل کے اندر ہے وہ وہاں پر گرمیاں بھی برداشت کرتا ہے سردیاں بھی برداشت کرتا ہے لیکن آپ باہر سردیوں کے اندر گرم کمبلوں میں اور گرمیوں کے اندر چل ایسی کے اندر نیچے بیٹھ کر آپ انجوائے کرتے ہیں اور عمران کھان کا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے یہ عمران کھان کا ووٹر بات کرتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر یہ جو پانچ اگس کے بعد جو ایک احتجاجی تحریک چلنی ہے یہ کس طرح چلتی ہے اس کے اندر کتنی شدت آتی ہے مزید اصد کیسر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے اکتالیس ایم این ایس کو انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے انہیں وفاداری تبدیل کرنے کی صورت میں پیسوں کی اور وزارتوں کی پیش کش کی جا رہی ہے نام ماننے کی صورت میں انٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور شیخ وقاس نے بھی ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ اس وقت طریق انصاف کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں انتالیس لوگ وہ ہیں جن کو الیکشن کمیشن او پاکستان نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ یہ پی ٹی ای کے لوگ ہیں اور اکتالیس لوگ وہ ہیں ایک طرف انتالیس ہیں ایک طرف اکتالیس ہیں اکتالیس وہ ہیں جنہوں نے اپنا بیانے ہلفی جمع کروایا ہے اور الیکشن کمیشن او پاکستان ان کے بیانے ہلفی کو دیکھ کر سپریم کورٹ کا فیصلہ مان کر ان کو پاکستان طریق انصاف کے نام سے نوٹیفکیشن جاری کرے گا کہ یہ طریق انصاف کا حصہ ہیں اور جو مقصود نشستیں ہیں اور اس طرح سے پاکستان طریق انصاف قومی اسمبلی کے اندر سنگل لارجس پارٹی بنے گی سب سے بڑی پارٹی بنے گی تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ جو انتالیس ہیں جن کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ان میں سے کسی ایک کو کول آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے آپ سے ملنا ہے اس بندے نے آگے سے کہا کہ بھائی میں اکتالیس والوں میں سے نہیں ہوں میں انتالیس والوں میں سے ہوں میں آلڑی بیٹی آئی کے اندر ہوں تو آگے سے پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں موجے کریں تو یہ حالات ہیں عمر ایوب خان ایک بڑی ہے بات کی وہی بات جو عمران خان بھی کر چکے ہیں علی ایمین نرنپور بھی کر چکے ہیں اور آج تیسری مرتبہ عمر ایوب خان کر رہے ہیں اور اس بات کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اچھی خاصی پریشان ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں وہ بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کے آرمی چیف کو دو دن پہلے پیغام دیا تھا کہ موجودہ رجیم فوج کو اور عوام کو پاکستان کی سب سب بڑی سیاسی جماعت کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے جس کا نقصان صرف پاکستان کو ہوگا یہ عمران خان کی طرف سے ایک پیغام گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کا آگے سے جواب کیا آتا ہے کوئی پریس کانفرنس ہوتی آئے یا پھر مونیب فروک صاحب فیصل وڑا صاحب سہیل وڑائی صاحب نجم سیٹی صاحب یہ لوگ آگے سے پیغام لے کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چلتا ہے اگلی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ راوف حسن صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کی ایک سوشل میڈی ایکٹیویسٹ ایک نوجوان لڑکی کل ان کو گرفتار کیا گیا تھا آج ان کی عدالت کے اندر پیشی تھی اور سنم جوید بھی عدالت کے اندر آئی اور لوگ بھی آئے اس لڑکی کے والد بھی آج آئے وہ بالکل ضعیف تھے بساکیوں کا سہارہ لے کر آج عدالت کے اندر پہنچے اور جب انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا یہ بیٹیوں والے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے جن کی بیٹی ہیں اللہ تعالی سب کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے سب کی عزتوں کو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے محفوظ رکھے اگر کسی کی بیٹی کو گرفتار کر لیا جاتا اور اس محول میں اس جبر کے محول میں جو پاکستان کے اندر اس وقت ہے تو اس باپ کی کیا حالت ہوتی ہوگی یہ بیٹیوں والے اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ باپ جب عدالت کے اندر آیا تو اپنی بیٹی کو دیکھ کے وہ رونا شروع ہو گیا تو اس بیٹی نے آگے سے کہا کہ اباجان یہ رونے والا کام آپ نے نہیں کرنا یعنی کہ وہ بچی اتنے مضبوط اصاب کی مالکتی خیر اس بچی کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے عروف حسن صاحب اور دوسرے لوگوں کا مزید دو روز کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے عروف حسن صاحب نے کہا کہ میری سوشل میڈیا کے ذمہ داری نہیں ہے میں الیکٹرونک میڈیا کو دیکھتا ہوں لیکن پھر بھی پتا نہیں ان سے کیا برامت کروانا ہے ان کو دو روز کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے اب یہاں پر سب سے بڑا سوال پتا کیا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے وہ عمران خان بھی کہا کرتے تھے کہ دو لوگ چار لوگ دس لوگ امن کے ہزار لوگوں کو بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرے مخالفین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پبلک کی آواز ہے پبلک کی آواز ہے ایک جب کسی کے پاس فون آ جاتا ہے تو لوگ اس فون کے طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور وہ پھر سوشل میڈیا کی طاقت بن جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصافہ پانچ اگس کے بعد کتنی بڑی تحریک چلاتی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاکستان زندہ بات